اللہ علماء نے آیات کے زیل میں کہا ہے کہ شیخ اپنے متعلقین سے معاملہ توقل کا نہ کرے اسباب کا کرے مثلا ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ رزاق اللہ ہے لیکن باورجیخانہ بنائے راشن معیہ کی جاتی ہے وق وق پر بکرے مینڈے اور بینسے کٹتی ہے ٹرک کا ٹرک آٹھا آتا ہے یہ اسباب ہے یہ بھی ہونا جائے ممکن ہو شیخ مہورہ والاسباب ہو لیکن موریدین تو اس مقام کے نہیں ہے آج سوائے ویسے تو دنیا میں بہت واقعات ہوں گے لیکن ایک واقعہ میں پس گیا تھا اور میں نے اللہ سے مدد مانگی اللہ کی ذات و صفات سے بڑے حیران دے جائے وہ یوم الحشر میں بھی جب میں اٹھوں گا تو بھولوں گا نہیں یہاں سارے علماء کٹھے ہوتے تھے بخاری کے عنوان سے مورانا حمدللہ صاحب جامع والمعقول والمنقول شیخ القلف القل استاذ گرامی قدر سید سنت فخر و مفخر حضرت مورانا عبدالحنان صاحب رحمت اللہ محدث سرحد مورانا سنجان استاذ الرب والاجم مورانا شیر علی شاہ میدان مناظرہ کے فاتح مورانا امین و کھاڑا اور سارے سب موجود بخاری کے ختم کے لیے آتا ہے تو پھر آفتہ دس دن ہم روکتے ہیں کہ بھئے سیر ویر کر لے تو یہاں ایک ساتھی یہ مولی عبدالحائی یہ دابیجی میں کہی امام خطیب ہے سندھی ہے بڑی محبت کرتا تھا مرید عقیم صاحب کا تھا درس یہاں لیتا تھا تو اس نے آنکہ مجھے کہا کہ بزرگ آئے ہیں تو آپ ان کو لے آئے کل کا دن چھوڑ کر پرسو وہاں کچھ کھانا وانا پکا لیں گے کھلے علاقے میں بیٹھ جائیں گے اس زمانے میں ہماری زمینیں وغیرہ کچھ نہیں تھی اس کے بعد اللہ نے انعیت فرمائی میں نے کہا بہت اچھا بزرگ بھی کھنچ ہوئے ہیں مقرنہ تاریخ پر ہم گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور وہاں چلے گئے ہیں ان کے گھر سے پتہ چلا کہ وہ کراچی گئے تھے پرسو میرے نام لیے ان سے ملنے ہیں اور وہاں سے عدرباد گئے عدرباد میں ٹھیر گئے نراندہ سم دنیا کی مزم مور لنگشی ہوئا اور غوڑی خوڑ لی ہو چھ خرخوٹ پیدا شوئے ہیں اور یہ سارے علماء میرے ساتھ ہیں اور کھانے کا وقت ہے خیر کھانا تو اور جب ہوتا ہے چھ زرداری اور چھ غب داری لیکن وہ بزرگوں کو اوٹل میں بٹھانا آئی بھئی وہ دعوت کام دے میں نے بہت ہی دکھ محسوس کیا اور اللہ جل وعالی سے مدد مانگی میں نے کہا آپ ہی مستعان ہیں اور آپ ہی مدد کریں گے اور ہمیش آپ نے کی ہے جو طلب میں نے کیا آپ نے انعیت سے دیا تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے میں نے منصور سے کہا گاڑی آگے لو یہ والی وین تھی ہماری بڑی آگے 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 دیکھا یہاں کا ایک فاضل ہے وہ روٹ پہ کڑا ہے اور گاڑی سے آگے آگے دوڑنا رکھے کہ ایسا ہے ایسا ہے ایک نیر کے پاس لے گیا وہاں ٹھینڈ لگا ہوا ہے اور اس نے در یہ بچائی ہے اور دیکھ پک رہا ہے میں نے پوچھا کہاں بتاتا ہوں آپ میں نے سمجھا ہے مولی عبدالحی صاحب نے یہاں انتظام کیا اس نے کہاں کون سے عبدالحی میں تو نہیں جانتا ہوں یہ کیا پکو آ رہا ہے کہاں میں نے خواب دیکھا کہ شیخ علماء کو لے کے آئیں گے اور راستے میں انتظام نہیں ہوگا میں نے صبح صویرے بکرے کاٹے کیا اب توکل اللہ ہے کہ اس کی کرامت ہے یا میری یا بزرگوں کی مسئلت متنازع لیکن عجیب تمام شاہد سب مجھے کہتے ہیں زائدہ وطالتا لانے تانہ زائدہ خلاص چکا سنجان سے ہوئے میں اس خاموش ہوں بالکل یا عجیب غریب نظارہ دیکھا ہے یہ ایک واقعہ ہوا توکل اللہ دوسرا یہ کہ یہاں بین سے کڑی ہوتی تھی ایک زمانے میں پرانے طلبہ جانتے ہیں بیس بائیس بین سے کڑی ہوتی تھی پرشن کے لوگ کہاں چھوڑتے ہیں ریزیڈنٹ ایریا میں تو ہمارے گھر ایک ہاتون آئی یہ سامنے گھر تھا افتحار بھائی ہمارے پی آئی اے میں بڑے اونچے افسار تھے گھر والا سے کہا آپ لوگوں نے ریزیڈنٹ ایریا میں جو ہے نا بافلو پالی اندریزی میں بافلو کہہ دیتے ہیں اور اس کا تو کیم سی سے آپ کو سرٹیفیکٹ بنانے چاہیے میں آیا اور سبات چیت کی میں نے کہا تم لوگوں نے جو کتہ پالا ہے اور ٹیلی ویجن رکھا ہوا وہ آس پڑی اس نے کہا اس پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے اور اس پر ہے کہ آپ ریزیڈنٹ ایریا میں بینس نہیں پال سکتے میں چلو آپ کیم سی کو کہہے کہ بینسیں اٹھا لیں میں اللہ کو کہتا ہوں کہ آپ کو پکڑے دیکھتا ہوں کس کی طاقت زیادہ ہے جوش میں آگیا جوشی جنوب میں ہم بھی کبھی اپنے آوے ہیں تھے تک وہ چلی گئی دو چار دن گزر گئے ان کے خاون میں ہمارے افتخار بھائی آنے لگے تو میں وہ زمانے میں دارالدیس نہیں تھا یہاں باغ تھا اور سامنے پلنگ لگتے تھے یا سر کو تو میں تیار ہو کے بیٹھ گیا کہ شاید یہ بیوی کی وجہ سے لڑنے آیا ہے تو وہ آیا بیٹھ گیا اس نے کہا بہت معافی مانگنے آیا ہوں آپ کو تکلیف پہنچئے بیٹے کا نام لیا کہ اس کی ماں آئی تھی آپ سے کوئی بتتمیزی کیے میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں اس نے بھی بات کیا میں نے کہا نہیں نہیں آپ کا رب جو ہے نا وہ بہت زور اور ازاد اور آپ سے تعلق اور طرح کا ہے اس تک ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں کہا میرا ایک ٹیسٹ ہوا ہے اور اس میں مجھے پی آئی اے نے نوٹس دیئے کہ آپ ایک مرض میں مبتلا ہے پہلے علاج کر لے پھر نوکری بے آئے ڈاکٹروں کے ہاں وہ لا علاج ہیں میں نصیر آباد اکیم مرسلین کے پاس گیا اس نے صفوف دیا ہے لیکن کہا ہے کہ بوری بینس کے دودھ کے ساتھ صبح و شاملے میں سرور کے باڑے چلا گیا سرور نے کہا کہ ایک ہی بھوری بینس تھی مولانا لے گئے گو رہا تھا سنگت تھا ہوئی رہا تھا ہوئی دیکھا رہا ہوئی تو میں نے کہا میں گھر گیا جو دودھ نکلا ہوا تھا اس سے پہلے وہ بالٹی بری ہوئی تھی پوری باہر لا ہے میں نے کہا صبح و شام بیجوں گا اس نے اس زمانے میں ہم نے وہ بوری بینس خریدی تھی چھ ہزار کی اس نے دس ہزار روز پہ نکالے اس نے کہا یہ میری طرف سے ہو گئی گفٹ فار یو اور دیوار سامنے تڑوا دیتے ہیں اس بینس کو آپ اندر باندیں بنگلے میں باندیں وہ آپ کے خدا پرا فرید میں نے کہا آپ ٹھیک ہو جائے پھر دیکھیں گے انہوں نے دو وقت دوا کھائے چیک کرایا بیماری غائے وہ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے اللہ علیہ یہاں ایک ایس ڈی ایم تھا منصور نام کا ایس ڈی ایم چھوٹا مجسٹیٹ ہوتا ہے اس نے دو دفعہ ایک شخص کے کہنے سے مجھے نوٹس بھیجا کہ آپ بین سے اٹھا لیں اے جگڑا وزن میں ہو آخیر میں میں نے اس کو کہا کہ اٹھا کے دیکھ لو پتہ چلے گا اور دنگا میرے کیم سی سے ٹرک میں نے کہا تو کیم سی سے ٹرک لائے گا تجھے اپنا وزن معلوم ہو جائے کیم سی کے اوپر بھی کوئی کیم سی ہے اس نے ایک کیس تیار کیا میرے خلاف کاروائی کے لیے اس دوران ڈی ایم ایل افضل خان کراچی کا آل نال تھا اس نے اجلاس میں کہا کہ علماء ہم سے خفا ہے مرشللہ حکومتی نے زیاؤلہ کی کیونکہ تم لوگ بدتمیز یہ کرتے ہو اور ڈی سی کو دیکھا اور ڈی سی کو کہا اشفاق صحیح کہہ رہا ہونا اس نے کہا جی مرشللہ حلم نہیں اس نے اس ڈی ایم منصور کفون کے خیر ہے خیر ہے کہا ڈی ایم ایل اے کہہ رہا ہے کہ یہ بدتمیز کہیں کہا علماء کو تنگ کر رہا ہے دیکھا تو اس ڈی ایم درخ کے نیچے کڑا چوٹے چوٹے بچے ہیں میں خیریہ آپ نے کچھ کہا میں نے کہا میں کہا تو کہوں گا صبر کرو کہتے ہیں ڈی ایم ایل اے صاحب نے ڈی سی کو کہا اس کو اٹا دو صبح ڈیس میں چھو گا نہ درخواست نہ فریاد ایسا اللہ رب العالمین جل وعالا توقل کے اتنے واقعات ہیں کہ اگر سب بیان کرو تو زرولی خان کی جگہ توقل خان کے لاؤں خوف ہے کہ میرا نام بدل جائے یہ آپ کو اس لئے نہیں کہتا ہوں کہ تم میری تعریف کرو یا مجھے بڑا ممت میں تمہارا استاذ ہوں جو ہوں سو ہوں اس لئے کہ ایمان پیدا کرو یہ کہا تمہیں جو ہاتھ لگائے اور تم حق پر رونا پھر وہ ہاتھ بچنا نہیں چاہیے وہ مونڈے سے گرنا چاہیے